اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم ذکر کریں گے کہ ہمیں عوام الناس کے لیے یہ بہت ہی عالی اور میاری فارمولہ پیش کرنے لگا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمت میں اختلاف ہے اور میں پھر آج اپنی کہانی آپ کو سنانے لگا ہوں کہ پہلے تو ہم داری نہیں رکھتے جب ہم داری رکھ لیتے ہیں تو پھر ہم یہ امتیاز کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ فلاں مسلکہ ہے اور یہ فلاں مسلکہ ہے تو اسی لیے میں اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو موٹیویٹ کروں جو لوگ آپس میں جوڑ نہیں سکتے مسلمان تو ہیں ہم لیکن ہمارا جو رویہ ہے وہ ایسے ہے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے آیت کا محوم ہے کہ کفار کے لیے ساخت اور آپس میں شیر و شکر اور آپس میں جو ہے محبت کا رویہ اختیار کریں تو ہم جو ہے جو رویہ جو ہے ان کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا ہم نے اپنوں کے ساتھ رکھا تو اسی لیے آج میں ان باتوں کو رکھوں گا کہ جو سفر چلا ہمارا جو اختلاف ہے اختلاف رحمت نہیں اختلاف زحمت بن چکا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو تھا سفر جو اختلاف ہوتا کسی مسئلے میں تو وہ باعث رحمت ایسے بنتا کہ وہ بات کھل جاتی کہ دو آدمیوں میں اختلاف ہوا تو وہ اس وقت موجود نہیں تھے وہاں پہ تو کسی صحابی رسول سے سنی بات تو وہاں مجمع میں کوئی ایک شخص کھڑا ہو جاتا کہ میں نے فیس ٹو فیس آقا کریم علیہ السلام سے یہ فرمان سنا تھا تو وہ جب سنا تھا وہ سر تسلیم خم کرتے وہ اپنی اختلاف رائے کو چھوڑ کر آقا کریم علیہ السلام کی حدیث باک کو لے لیتے تو ہم ہمارا جو ہے ہم اس بات کو نہیں دیکھتے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام نے جو جو تخریج کی ہے حدیث کو دیکھا ہے پڑا ہے سنا ہے بتایا ہے ہم انہی کو ہی لیں گے باقی جو علماء کرام ہیں ان کی بات کو ہم نہیں لیں گے تو جب میرا سفر شروع ہوا اللہ پاک نے ہدایت دی سنت رسول رکھی تو اللہ پاک مزید بھی توفیق دے عمل کرنے کی تو جب میرے دوست سے جب مجھے ملتے دیکھتا میں کچھ بہت خوش ہوتے کچھ تو ایسے تھے کہ انہوں نے سلام دعا چھوڑ دی تو یہاں ہمارے ہاں میار ہوتا ہے کہ سفید ٹوپی جس نے پہن لی داڑی رکھ کے یہ فلاں ہے اور جس نے ہری پگڑی پہنی وہ یہ ہے اور جس نے جو ہے سفید پگڑی پہنی اور یا لال رمال پہنا یہ وہ ہے تو ہماری یہ تخصیص شروع ہو جاتی ہے تو جب یہ سفر شروع ہوا تو بہت ہی آرام سے پھر رہے تھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے کچھ نہیں تھا الحمدللہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی کرتے تھے جب داڑی رکھ لی تو پھر یہ ہے وہ لفرتیں شروع ہو گئیں وہ جو ہے رنجشیں شروع ہو گئیں کہ اللہ ماں فرمائے اللہ ماں فرمائے کہ ایک بندہ ادھر کھنجتا ہے ایک بندہ ادھر کھنجتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا چاہیے تو اس میں عوام الناس کے لیے جو ہے وہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی آلہ فارمولہ ہے کہ آپ اگر عالم نہیں ہیں تو علماء کے ساتھ اٹیج رہیں علماء کے ساتھ اٹیج رہنے کا یہی ہے کہ میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ یوٹیوب پہ علماء کرام کی تقاریر موجود ہیں ان کو آپ سرچ کرنا شروع کر دیں جس مسئلے پہ آپ کو اختلاف لگتا ہے اس مسئلے پہ علماء اہل حدیث علماء دیوبند علماء پریلوی ان کو جو ہے آپ سنیں جس ٹاپک پہ آپ کو اختلاف نظر آتا ہے تو آپ کو الحمدللہ شرح صدر ہوگا کہ یہ اختلاف نہیں اختلاف بنایا گیا ہے تو اسی لئے مجھے یہ بات سوجی کہ میں آج وہ بات بتاؤں کہ جو میرے علم میں ہے دوسرا جو ہے اس بات کو میں واضح کروں کہ کوئی مشکل ہی نہیں کسی بات کو سمجھنے کے لئے بندہ جو ہے تھوڑی جس جو کر لے بلکل ان پڑ آدمی جو ہے موازنہ کر لیتا ہے دو آدمی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ سچا ہے یا یہ سچا ہے یا پھر اختلاف کر رہے ہیں سچے دونوں ہیں تو ایک واقعہ ارض کروں گا بنو قریضہ کا مقام ہے آقا کریم علیہ السلام تو اسلام نے ایک جماعت صحاب اکرام کی وہاں روانہ کی حکم دیا کہ اثر کی نماز وہاں جا کر عدا کرنا تو جب کچھ صحاب اکرام نے سوچا کہ میری سواری تیز ہے تو میں تھوڑا لیٹ چلا جاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کئیوں نے سوچا کہ ہم جلدی چلے جاتے ہیں تو کچھ لوگوں نے نماز جو ہے راستے میں عدا کی کچھ نے جو ہے بعضوں نے جو ہے وہاں عدا کی تو جب اختلاف ہوا تو صحاب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ آپ نے غلط کیا انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط کیا تو یہ مسئلہ طے پایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے حکم دیا تھا فرمایا تھا کہ نماز جو ہے وہاں اثر کی جا کرنی ہے آقا کریم کا ہم نے حکم مانتے ہوئے وہاں پڑی ہے تو کچھ صحاب اکرام نے کہا کہ قرآن پاک کا حکم ہے کہ تمہارے اوپر مقررہ وقت پر جو ہے نماز قائم کرنا لکھا گیا ہے جب وقت ہو جائے تو نماز ادا کریں اس کو قضا نہیں کریں تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس جب واپس آئے تو یہ کار گزاری سنائی تو آقا کریم علیہ السلام ہنس پڑے اور فرمایا کہ آپ دونوں نے ٹھیک کیا تو اس میں علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی مراد کو ان صحابہ کرام نے سمجھا کہ جنہوں نے یہاں جو ہے راستے میں ادا کی اور جو ظاہراً آدیس پاک ان کی نظر میں تھی کہ حکم پر نظر تھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے بس حکم دیا ہے تو ہم اس حکم کو بجا لائیں گے تو انہوں نے قرآن پاک پر عمل کیا انہوں نے ظاہری جو ہے آدیس پر عمل کیا تو ان میں یہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا اختلاف اختلاف نہیں ہے صحابہ کرام کا اختلاف اختلاف رحمت تھا ہمارا اختلاف زحمت ہے تو ہمیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے کوئی مسئلہ اگر ہمیں نہیں آتا تو ہم علماء کرام سے پوچھیں یا پھر نیٹ کی دنیا آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں جو مسئل آپ کو نہیں آتے آپ جو ہے وہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں ایسے مسائل بھی ہیں جو آج اختلاف بن چکے ہیں وہ تقریباً نڑنوے فیصد جو ہیں نائنٹی نائن فیصد جو ہے وہ مسائل یوٹیوب پہ مل جاتے ہیں جس اختلاف سے بھی آپ ریلیٹڈ کوئی بیان دھوننا چاہیں گے وہی آپ موضوع لکھیں تو آپ کو ہر عالم کی تقریر یہاں یوٹیوب پہ مل جائے گی تو آپ کوشش کریں اختلاف اختلاف نہیں اختلاف باعث رحمت تو ہم نے سوچ رکھا ہے کہ علماء اہل حدیث جو جو جنہوں ان کے علماء کرام نے تخریج کی ہے آدیث بھی ہیں تو یہ حرف آخر ہیں باقی جو ہیں وہ ان کا جو ان کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کے ساتھ تفقق کے ساتھ جو ہے ان باتوں کو دیکھیں اور سمجھیں انشاءاللہ میں گاہے بگاہے جو ہے ان کی وضاعت بھی کروں گا کہ میں نے تحقیق کیسے شروع کی اور اس ان مسائل کا جو ہے کیسے مجھے سامنا کرنا پڑا اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہر مسلمان کے دل میں محبت آئی کہ مسئلہ جو ہے وہ صرف مسئلہ کی تعصب کی بنا پر ہم اختلاف کرتے ہیں نہ کہ کسی کو محبت کے ساتھ کسی کو آقا کریم کی آدیس پر لانا سنت پر لانا ہمدردی لکھانا کہ اس بھائی کو معلوم نہیں ہے ہم اختلاف کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ تظلیل اس کو ظلیل کرنے کے لئے کہ ہمارے مسئلک والے وہ ٹھیک ہیں باقی مسئلک وہ قرآن سنت سے ہٹ کر رہے تو میں چند مثالیں پیش کر ختم کرتا ہوں کہ یہ ایسے ہے کہ چار انتھے تھے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندے نے کہ میں آپ کو ہاتھی دکھاتا ہوں جب ہاتھی دکھانے کے لئے لے گیا تو چاروں کو مختلف حصوں پر دیا تو جب آپ اس میں اکٹے ہوئے تو کہا کہ ہاتھی تو نے کہا میں دیکھوں گا کیسا تھا اس نے مختلف شکل بتائی دوسرے نے مختلف بتائی جس نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تھا اس نے مختلف شکل بتائی جس نے ٹانگ کو ہاتھ لگایا اس نے مختلف شکل بتائی جس نے موں پہ ہاتھ پیرا اور کان پہ ہاتھ پیرا اس نے مختلف شکل بتائی تو آپس میں وہ لڑ پڑے جب وہ لڑ پڑے تو انہوں نے اختلاف جب کیا تو ایک اور بندہ آیا ان کی اصلاح کے لیے کہا کہ بھائی یہ بندے نے خیانت کی ہے جس نے تمہیں ہاتھی دکھایا ہے اگر وہ ہاتھی جو ہے من جملہ آپ کو بتا دیتا کہ ہاتھی جو ہے اس کی سونڈی بھی ہوتی ہے اس کا کان اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور اس کی پیٹ بڑی ہوتی ہے یہ ماشاءاللہ قد کاٹ بہت بڑا ہوتا ہے تو من جملہ بتاتا تو اختلاف نہ ہوتا چونکہ ایک چیز دکھانے سے مکمل معلومات انسان کو نہیں ملتی تو کچھ علماء کرام ہیں ہر جماعت میں ہیں میں نے بخوبی دیکھا ہے تقریبا میرا سن 2000 سے 2010 تک میں ان گھاتیوں میں پھرتا رہا کہ مجھے معلوم ہو میں اپنی قبر سموار لوں کسی مسلمان کو کافر مشرق کہنا آسان نہیں کہ میں اپنی آخر بھی برباد کر بیٹھوں تو اسی لیے اس عرصے میں مجھے یہی پتا چلا کہ کچھ علماء کرام ہیں جن ہر جماعت میں ہیں میں نے یہ تجربہ کیا ہے ہر جماعت میں اور اچھے لوگ اچھے لوگ نہ ہوتے ہر جماعت میں تو مجھے یہ مسائل نہیں پتا جلتا اگر ساری دنیا ایک جیسی ہو جائے تو کسی کو اچھائی جو ہے وہ ملی نہ سکتی تو مجھے یہی معلوم ہوا کہ یہ خیانت ہے کہ جو ہم جیسے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس تعصب میں رہتے ہیں کہ ہمارا مسلق ہمارا مسلق جب یہ بات آتی ہے تو پھر وہ محدود کر لیتے ہیں مشروط کر لیتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام نے جو تحقیق کی ہے وہ قرآن و سنت کے قریب ہیں اور باقی جو ہیں وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر ہیں ایک مثال اور دیتا ہوں کہ آقا کریم علیہ صلی اللہ و سلام نے حکم دیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ اے ابو بکر تیرا آخری تشد اس دعا سے خالی نہ جائے اللہم انی ظلمت نفسی ظلم کسیرا وَلَا يَغْفِر الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَتَم مِنْ اِنْدِكَ وَرْحَمْنِ إِنَّ كَالْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ میں قسم سے کہتا ہوں کہ تقریباً جو ہے سیونٹی فائف پرسنٹ جو ہے ان لوگوں کو دعا یہ نہیں آتی ہوگی مجھے بھی نہیں آتی تھی تو علماء کرام کے ساتھ اللہ پا کرون و رحمت نازل فرمائے علماء دیوبند علماء اہل حدیث اور علماء جو ہے بریلوی اہل سنت اور علماء تشیع بھی میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا ہوں میں کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ یہاں فتوے تھوک کے حساب سے ملتے ہیں تشیع حضرات میں ایسے لوگ ہیں جو محبت پھیلارہے ہیں اور کیونکہ جب ایک جماعت میں محبت پھیلانے والے کم لوگ ہوں نفرت پھیلانے والے زیادہ ہوں تو وہ پھر اچھے لوگ نظر نہیں آتے تو ہماری کوششی نہیں کہ کسی کی بیان کریں ہمارا دل میں بغض اور اناد ہوتی ہے جیسے میں ایک نام لے لوں حضرت علامہ سید شہنشاہ نکوی صاحب تو میں ان کو سنتا رہتا ہوں کہ اہل بیت کے حوالہ سے ذکر حسین کے حوالہ سے اور جو مختلفی مسائل ہیں ان کو بھی سنتا رہتا ہوں کیونکہ نالج بڑھتا ہے انسان کا تو بات یہ چل رہی تھی کہ میرا مختصر میں کروں کہ میرا اختلاف ہوا کہ علماء اہل حدیث نے ایک عالم دین نے مجھے کہا رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریت یہ جو دعا ہے آقا کریم علیہ صلی اللہ وآلہ نے حکم نہیں دیا اور نہ فرمایا ہے نہ پڑھی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے جو حکم دیا تھا اس کو پڑھنا آیا یہ بات کہا تک درست ہے تو میں نے الحمدللہ کسی اور عالم سے پوچھا علماء اہل حدیث میں سے انہوں نے کہا بھائی بات یوں نہیں یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اختیار دیا ہے کہ قرآن پاک سے کوئی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں اختیار دیا ہے تو علماء کرام نے یہ تخصیص کی ہے کہ اس میں مشتر کا دعا ہے اپنے لئے بھی ہے اپنے بچوں کے لئے بھی ہے اور اپنے ماں باپ کے لئے بھی ہے یہ دعا زبردست دعا ہے انہوں نے یہ مختص کر لی وہاں الفاظ ہیں حدیث پاک فل یختر تمہیں اختیار ہے کہ دعا کوئی بھی پر سکتے ہو ربنا آتینا فی الدنیا یہ بھی پر سکتے ہیں اور ربنا اللہ تذک قلوب بنا باد اجھد اتنا یہ بھی پر سکتے ہیں جو بھی آپ کو آتی ہے وہ پر سکتے ہیں تو یہاں پھر حکم آ گیا کہ اللہ حمین جلم تو نفسی اور یہ بھی پر سکتے ہیں اگر کسی نے ان میں سے جو بھی پڑھا تو وہ اس نے غلط نہیں کیا تو آپ دیکھیں کہ جب انسان تحقیق پہ آئے دھوننے پہ آئے بات وہ مل جاتی ہے تو ایسے ہی انشاءاللہ میں موازنہ کر کے بتاؤں گا کہ ہمارا اختلاف اختلاف نہیں ہم نے رب العالمين